السلام علیکم لسنرز عریج شاکہ نوول دا بیسٹ کا اپیسوڈ 3 سلٹ سکٹ سٹارٹڈ تو کیا تم مجھے مس کر رہی ہو وہ سڑک پر چلتے ہوئے اس سے بات کر رہا تھا ہاتھ میں ایک چاکو تھا جبکہ سر پہ ہوری چڑھائے مو پہ ماسک لکائے ہوئے تھا ارے میں تمہیں مس نہیں کرتی میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا نا جانا نے پھر سے نخرے دکھانے شروع کر دیئے مس نہیں کرتی تو پھر پیار بھی نہیں کرتی ہوگی جان نے کہا اب یہ میں نے کب کہا جانا کو حیرت ہوئی مطلب تم مجھ سے پیار کرتی ہو جان کے لہجے میں کھنک تھی اب میں نے یہ بھی نہیں بولا جانا اترائی تم نہیں تمہارا لہجہ بولتا ہے جانا اور بہت پیارا بولتا ہے اس نے مسکراتے ہوئے کہا جبکہ دوسری طرف جانا بھی مسکراتی تم کیا کر رہے ہو کیا تم چل رہے ہو اس نے اندازہ لگایا تھا ہاں واغ کر رہا ہوں یار جان نے جواب دیا یہ کون سو وقت ہے واغ کرنے کا اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں ساڑھے گیارہ بجے تھے میں اکثر اس وقت واغ کرتا ہوں شادی کے بعد ہم دونوں مل کر واغ پر جائے کریں گے جان نے پھر سے اس کی بولتی بند کر دی جان تمہیں یقین ہے ہماری شادی ہوگی وہ نہ جانے کیا سوچ کر اس سے پوچھنے لگی کیوں تمہیں یقین نہیں ہے جان نے کہا مجھے نہیں پتا جان میری فیملی کو میں خود بھی نہیں جانتی اس کے انداز میں بے بسی تھی لیکن میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں جان نے بے سختہ کہا کیا تم میری فیملی کو جانتے ہو جانا کو حیرت ہوئی فیملی کی نہیں تمہاری بات کر رہا ہوں مجھے یقین ہے ہماری شادی ہوگی اور وہ بھی بہت جلد اگر میری فیملی نہیں مانی تو جانا نے کہا تم مان گئی میرے لیے اتنا ہی کافی ہے جان مسکر آیا اور جان کی اس بات پر جانا کو اپنی گلتی پر افسوس ہوا تھا اس کے پرپوزل کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا میں کب مانی وہ مکڑنے لگی بہت پہلے جب تمہیں مجھ سے پیار ہوا جان اس کی بے سختگی پر مسکر آیا اور مجھے پیار کب ہوا جانا اتراتے ہوئے پوچھنے لگی جب تم نے مجھے پہلی بار دیکھا تمہاری آنکھوں میں وہ حیرانگی نہیں بلکہ محبت تھی تمہیں مجھ سے تب ہی محبت ہو گئی تھی جب میں نے تمہارے لیے پھول بھیجے جب میں نے تمہارے لیے وہ کارڈ بھیجا جب میں نے تم سے اپنی محبت کا اظہار کیا جانا تمہیں بھی محبت کی تلاش تھی تم تب سے ہی مجھے چھونڈنے لگی تھی تمہیں بہت پہلے مجھ سے محبت ہو گئی تھی لیکن اب بھی میں تمہاری طرف سے ہاں کا منتظر ہوں میں بیچینی سے اس لمحے کا انتظار کر رہا ہوں جب تم ہاں کہو گی اور مجھے یقین ہے تم بہت جلدی کہنے والی ہو کیوں صحیح کہہ رہا ہوں نا وہ مسکراتے ہوئے بولا مجھے نہیں بتا جانا کو لگا جیسے وہ سامنے کھڑے اس کی چوری پکڑ چکا ہو اس نے فون بند کر دی جبکہ اس کے اس طرح سے فون بند کرنے پر جان بس مسکر آیا اور سامنے دیکھا یہ ہے وہ جگہ بیسٹ جاؤ تمہارا شکار تمہارا انتظار کر رہا ہوگا میں باہر خیال رکھتا ہوں ٹائرڈ نے مسکراتے ہوئے کہا وہ دو ہی دن میں ساری معلومات لے کر اسے بتا چکا تھا بلکل صحیح جگہ پر آیا تھا وہ لیکن وہ اس کے شکار کا اپنا گھر نہیں تھا لیکن بیسٹ کو صرف شکار سے مطلب تھا جگہ سے نہیں تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو وہ انتہائی غصے سے بولے کیوں ڈارلنگ تمہیں کسی اور کا انتظار تھا سو ہم اگلے ہی لمحے اسے دھکا دیتے ہوئے دروازہ بند کر چکا تھا یہ کیا کر رہے ہو تم دفع ہو جائے یہاں سے ابھی اور اسی وقت وہ غصے سے چلائی تھی اتنی جلدی کیا ہے ابھی تو میرا وہ کام بھی نہیں ہوا جس کے لئے تمہارے باپ کو میں نے تمہاری ماں کو باہر لے جانے کا کہا تھا وہ ہنس دے ہوئے اس کے جانے بڑھا تمہیں نہیں پتا کتنے پاپڑ بیلے ہیں میں نے یہاں تاک آنے کے لئے اب تمہیں ہنسل کر کے ہی جاؤں گا بہت شوک ہے نا تمہیں مجھے تھپڑ مارنے کا اب ذرا اس کا حصہ بھی دے دو ڈارلنگ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ کس مقصد سے آیا تھا وہ اس کی طرف بڑھا اور وہ اسے دھکا دیتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کرنے لے گی اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑتا کسی نے اسے پکڑ لیا عائشہ نے حیرت سے مڑ کر دیکھا کالی جینز پر کالا چیکٹ سر پہ ہڈی چہرے پہ کالا ماسک اس سے پہچانا نا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا لیکن اس نے سوہم کو اس طرح سے دبوچ رکھا تھا کہ وہ ہل تک نہیں پا رہا تھا کون ہے تم چھوڑو مجھے وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن سامنے والی کی پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ اس سے یہ ناممکن سا کام لگا عائشہ کے لیے تو وہ کسی فرشتر سے کم نہیں تھا جو اس کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا وہی جس کے لیے تمہیں وارن کیا گیا تھا وہی ہوں میں جس کے لیے اس آفیسر نے تمہیں بچ کر رہنے کے لیے کہا تھا تمہیں سیکیورٹی لے لینی چاہیے تھی لیکن کوئی فائدہ نہیں اگر تم سیکیورٹی لے بھی لیتے تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑتا اس کے لہجے میں عجیب سا جنون تھا عجیب سی وحشت تھی بیسٹ سوہم نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا نام لیا تھا لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس کے دل کے پیچو بیچ اپنی چھوڑی چلا رہا تھا ایک دل خراش چیخ عائشہ کے جانب سے بلند ہوئی تھی وہ اپنی نظروں کے سامنے یہ قتل عام دیکھ کر تو وہ کھلا کر رہ گئی لیکن سامنے کھڑا شخص شاید اب بھی اس پر رحم کرنے کو تیار نہیں تھا وہ اسے گلے سے تو بوجھ کر کھڑا تھا جبکہ ایک کے بعد دوسرا وار وہ اس کے سینے پر برساتا چلا جا رہا تھا اور ہر وار پر عائشہ کے لبوں سے چیخ بلند ہوتی جبکہ وہ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا سرخ وحشت زدہ آنکھیں نفرت سے پھرپور اس پر جمع ہوئی تھی عائشہ کا دل بری طرح سے لڑس رہا تھا جب اس نے انہی وحشت زدہ آنکھوں سے اسے جانے کا اشارہ کیا اس کا اشارہ ملتا ہی وہ دروازی کی جانب بھاگ گئی وہ جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی وہ اپنی پوری رفتار کے ساتھ مین گیٹ کی طرف بھاگ رہی تھی جب اچانک کوئی اس کے ساتھ آٹک رایا پہچانا نہ مشکل نہیں تھا یہ وہی خواجہ سراہ تھا جو آج تپہر اس ورن نظر رکھے ہوئے تھا اس کے پیروں میں مزید تیزی آگئی تھی وہ اسے خود سے دور کرتے ہوئے ایک بار پھر سے باہر کی جانب آگئی جبکہ وہی کھڑا ٹائر اسے ڈڑتے ہوئے دیکھتا پاگل لڑکی اسے بھاگتے دیکھ کر بولا اور پھر بیسٹ اس کا انتظار کرنے لگا آدھی رات کا وقت تھا آرین پوری طرح سے عریشوہ میں گم تھا جبکہ عریشوہ شرماتی گھبراتی اس کے سینے میں موچ چھپا رہی تھی وہ اس کے سینے پر سر رکھے نہ چانے انگلی سے کیا لکھ رہی تھی جبکہ اس کی انگلی سے اپنے سینے اور دل پر کچھ لکھتے ہوئے محسوس کر کے وہ مسکر آیا تھوڑا صبر کر لو یار کچھ دن کام سے آتا ہے اس کے بعد لے چلوں گا تمہیں تمہارے تایابو سے ملوانے کے لیے وہ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے مسکر آ کر بولا تو عریشوہ نے فوراں سر اٹھا کر اس کے طرف دیکھا تھا اس کے دیکھنے میں ہی اتنی خوشی تھی کہ آرین نے ایک بار پھر اسے اپنی باہوں کے حسار میں لے لیا تھا آج کل تو اسے بس بہانہ چاہیے تھا عریشوہ کو اپنے قریب اپنی باہوں میں بھڑنے کا جبکہ دوسری طرف عریشوہ اسے ہر لمحے بے باگ اور بے خود ہوتے دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھی اس کی محبت نے اسے بہت حسین بنا دیا تھا اس کے موڈ کو سمجھنا بھی عریشوہ کے لیے کافی آسان تھا وہ صرف محبت مانگتا اور محبت کرنے پر یقین رکھتا تھا اور سب سے خاص بات وہ اس کے ایک ایک اشارے کو سمجھ سا تھا بلکہ کل تو اس نے یہ بھی کہا تھا اتنی باتیں کرتی ہو تم تھکتی نہیں ہو کیا اتنا شور مچا کر اس کی اس بات پر وہ کھل کھلا کر مسکرائی تھی اس کے ساتھ تو عریشوہ کچھ ہی دن میں ایسا محسوس کرنے لگی تھی جیسے وہ کسی بھی قوت سے محروم ہے ہی نہیں اس سے خود محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ بہت بولتی ہے اور آرین اس کی ایک ایک بات کو سمجھتا ہے وہ اس کے لیے ٹھیر ساری چوڑیاں لیا تھا لیکن کہاں سے یہاں سے سمجھ نہیں آیا ترکی کے اس علاقے میں کہیں پر بھی چوڑیاں نہیں ملتی تھی کانچ کی ٹھیروں چوڑیاں جو وہ ہر کپڑوں کے ساتھ میچنگ پہندی تھی اور وہ ہمیشہ اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کے چوڑیوں کی چھنچھنا ہٹ سے لطف اندوس ہوتا وہ خود بھی سمجھ چکی تھی کہ آرین کو چوڑیاں پسند ہیں اس لیے وہ اپنے بناو سنگھار میں اس چیز کا خاص خیال رکھتی تھی کچھ ہی دن میں خود وہ سر سے پیر تک آرین کی محبت میں رنگ چکی تھی اب تو وہ خود بھی جانتی کہ آرین کے بغیر وہ نہیں رہ سکتی اس وقت بھی وہ اس کے سینے پر سر رکھی اپنے چوڑیوں سے چوڑیوں میں چانے میں مصروں تھی جب آرین کا فون بچا سر سوہم کا کام تمام ہو گیا عمران کے لہجے میں عجیب سی خوشی تھی یہ تو ہونا ہی تھا جناب کو سیکیورٹی نہیں چاہیے تھی لیکن جن دو لوگوں کو تم نے کام پر لکھایا تھا ان کا کیا ہوا وہ اس کے انکار کے بات کی بات کر رہا تھا جو عمران نے ہوفیا طور پر دو آفیسرز ان کے پیچھے لگائے تھے سر و دونس سوہم کے گھر بے ہوش ملے ہیں عمران نے بتایا آتا ہوں میں تم کیس کی تفتیش شروع کرو وہ عمران سے بول کر فون رکھ چکا تھا جبکہ عریشوہ نے گھور کر اسے دیکھا مطلب وہ دوبارہ جا رہا تھا جبکہ اس کے گھڑنے پر آریان کو بے سخت تھا اس پر پیار آیا جس کا اظہار اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کے کیا تھا عائشہ کا پورا وجود کام پر رہا تھا بھاگتے بھاگتے وہ ایک سنسان سڑک پر آ پہنچی تھی اس وقت سڑک پر کوئی نہیں تھا دور دور تک کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا وہ بار بر اپنے پیچھے دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ شخص اس کا پیچھا نہ کر رہا ہو لیکن دور دور تک کوئی نہیں تھا وہ بھاگتے بھاگتے ایک گھلی کے نکڑ پر پہنچی وہاں چھپنے کے تھوڑی سے جگہ تھی وہ وہی بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اپنے سامنے اس طرح کا قتل دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے اس کا دل چاہا کہ پولیس سٹیشن جائے اب وہاں جا کر بتا دے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے قتل ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس نے قاتل کو نہیں دیکھا تھا وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھا اگر وہ اس کے سامنے آتا تو وہ سے پہچان نہیں سکتی تھی وہ صرف اس کی آنکھوں سے واقف تھی ہاں وہ سرخ دہشت زدہ آنکھیں کتنی خوفناک آنکھیں تھی وہ ان کو سوچتے ہی ایک بار پھر سے کامپنے لگی ابھی وہی بیٹھنا جانے کیا کیا سوچ رہی تھی کہ اچھانک کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھا اس کی چیخ نکل گئی لیکن سامنے والے نے فوراں اس کے موہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا تم یہاں کیا کر رہی ہو اور مجھے دیکھ کر چیخ کیوں رہی ہو تاہا بہاری اس کے لبوں پر اپنے ہاتھ جمائے پوچھ رہا تھا خون تاہا اس نے قتل کیا میری آنکھوں کے سامنے اس نے میرے سامنے ایک آتمی کو مار دیا خود سے دور نہیں کر پایا تھا میں نے اسے دیکھا تھا تاہا اس نے میرے سامنے سوہم کو مار دیا میری آنکھوں کے سامنے اس نے سوہم کا قتل کر دیا اب وہ مجھے بھی مار دے گا وہ میرے پیچھے آ رہا ہوگا وہ بری طرح سے کامتے ہوئے اس کو ساتھ چپکی ہوئی تھی ریلیکس آئیشہ ریلیکس سب سے ہی ہو جائے گا اور یہاں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے اگر اس نے تمہیں مارنا ہی ہوتا تو تم اس وقت تک یہاں نہیں ہوتی ایسے لوگ تو کہیں سے بھی اپنا شکار ڈھون لیتے ہیں لیکن تم کس کی بات کر رہی ہو تم نے کس کو دیکھا ہے قتل کر دیور کس کو مارا ہے اس نے اور کہاں دیکھا ہے تاہا اسے ڈرتے دیکھ کر پوچھنے لگا بیسٹ تاہا میں نے بیسٹ کو دیکھا ہے اسے قتل کر دیور دیکھا ہے اس نے سوہم کو مار ڈالا تھا میری آنکھوں کے سامنے مار ڈالا اب وہ مجھے بھی مار ڈالے گا پلیز مجھے بچا لو تاہا وہ بری طرح سے روتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی آئیشہ کچھ نہیں ہوگا تم چلو میرے ساتھ پولیس سٹیشن ہم پولیس کو بتا کر اب ہی سب کچھ کلیئر کر لیتے ہیں ارے تمہیں تو بہت تیز بخار ہے ہم پہلے پولیس سٹیشن چلتے ہیں پھر بعد میں میں تمہیں ہسپٹل لے کر جاتا ہوں وہ اس کی صحت کو مدنظر رکھتے ہوئے بولا شاید ڈر کی وجہ سے اسے بخار چڑھ چکا تھا نہیں مجھے کہیں نہیں جانا وہ میرے پیچھے آ رہا ہوگا وہ مجھے مار ڈالے گا پلیس تاہا مجھے بچا لو پلیس وہ آ رہا ہوگا وہ بار بار ایک ہی جملہ کہتی اس سے چپکی ہوئی بری طرح سے رو رہی تھی اور تھوڑی ہی دیر میں اس کا سکتا وجود ایک دم سے ہموش ہو گیا تھا تاہا کو لگا تھا کہ وہ رونا ہتم کر چکی ہے لیکن اس سے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ خوف سے بے ہوش ہو چکی ہے اس نے پریشانی سے اس کے گال تھپ تھپائے تھے لیکن وہ بے ہوش تھی کہ اس نے مجھبور ہو کر اس کا بے جان وجود اپنی باہوں میں اٹھائے اور اپنے ساتھ لے گئے کیونکہ وہ اس سے اس طرح بھی سڑک پر چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ آئیشہ کسی ہواب کے زیر اثر ہے یا اس نے سچ میں ایسا کچھ دیکھا ہے لیکن جو بھی تھا وہ اسے اس طرح سے چھوڑ کر جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا جس کا ڈر تھا وہ ہی ہوا بیسٹ نے اپنا کام کر دیا سوہم کی لاش کو پہچانانا بھی ایک بہت مشکل کام تھا آریان کو اس کی موت کا ذرا برابر افسوس نہیں تھا کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا ہے سوہم بھی نہ جانے کتنی ہی معصوم لڑکیوں کی زندگی کو تباہ کر چکا تھا اور نہ جانے کتنی ہی معصوم لڑکیاں اس کی حوض کی پھینٹ چڑھنے والی تھی اور اس معاملے میں قانون کے حد پوری طرح سے بندھے ہوئے تھے سب کو جانے لے کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے بیسٹ جیسے ہی لوگوں کی ضرورت قانون میں بھی ہے لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بیسٹ جس رہے سے کھلے عام یہ کام کر سکتا ہے قانون نہیں کر سکتا قانون کو بہت سارے اصولوں کو مدنظر رکھنا پڑتا ہے لیکن بیسٹ جس انسان کے لیے کوئی بھی اصول قانون کے اصولوں سے بڑا نہیں تھا سوہم کی لاش کی جانچ پر تال ہو رہی تھی سب کچھ صاف تھا قتل بیسٹ نہیں کیا تھا کیونکہ بیسٹ اپنا کلر سائن چھوڑ کر جا چکا تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ قتل راہی الحان کے گھر پر ہوا تھا اور لسٹ میں راہی الحان کا نام بھی شامل تھا اس قتل کے بعد پانچ نام عورت تھے اس کے بعد راہی الحان کی باری تھی جس کے لیے وہ اسے وارن کر چکا تھا لیکن راہی الحان نے یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ تو سوہم کو ٹھیک سے جانتا تک نہیں تھا نہ جانے اس کے گھر یہاں کہاں سے آ گیا لیکن آریان کا اس کے ڈرامے دیکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا پس اتنا ہی کہتی ہے کہ اگر اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو سیکیورٹی کے رولز کو فالو کرے جبکہ میسیس راہی الحان تو پاگلو کی طرح اپنی بیٹی آئیشہ کو ڈھونٹ رہی تھی جو گھڑ پڑا گیلی تھی لیکن راہی الحان نے یہ بات پولیس کو بتانے سے منع کر دیا تھا وہ اس کیسے پولیس کی کسی بھی طرح کی انٹرفیرنس نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی کہیں اپنا نام لیکن میسیس راہی الحان کافی بریشان لگ رہی تھی سر اب کیا کرنا ہے عمران نے پوچھا کیا کرنا ہے کیا نہیں اس کو چھوڑو یہ بتاؤ ان لڑکوں کو ہوش آیا جس کو تم نے سیکیورٹی کی طور پر رکھا تھا آرین نے پوچھا جس پر وہ نفی میں سر ہلانے لگا نہیں سر کافی ہی سخت ڈوس دیا گیا ہے دونوں کو لیکن بلکل بھی خطرناک نہیں ہے عمران نے پوری بات بتائی آرین کو نہ جانے کیوں لگا جیسے عمران اپنی پوری سپورٹ بیسٹ کو دیتا ہے اس کے حلاف نہ کوئی بات کرتا ہے نہ ہی سنتا ہے چلو ٹھیک ہے پھر میں گھر چلتا ہوں تمہاری بھابی انتظار کر رہی ہوں گی آرین نے بتایا تھا عمران مسکراتی ہے سر اب بہت لگی ہے آپ کو اتنی پیاری وائف ملی ہے عمران نے خوشی سے کہا ہاں میں تو ہوں ہی لیکن تم بھی بہت جلدی لگی ہونے والے ہو آرین اس کا دھیان اس کی شادی کی طرف دلانے لگا تو وہ مسکر آ کر ہامیس سر ہلا گیا جبکہ آرین بھی اپنے گھر کی طرف آنے کی تیاری کرنے لگا جانہ ٹی وی چینل پر سرچ کر رہی تھی آج سنڈے تھا اس سے لگتا تھا کہ جان اس سے فون کرے گا یا اس کے لئے کچھ سپیشل کرے گا لیکن جان کو جیسے ہوش ہی نہیں تھا صبح سے نہ تو اس کا فون آیا اور نہ ہی شاید فون آنا تھا وہ بار بار فون کو دیکھتی لیکن بار بار نہ امیدی سے دوبارہ ٹی وی کے چینل سرچ کرنے لگتی ابھی یہی سب چل رہا تھا جب اچانک ایک چینل پر نظر پڑتے ہی اس کے ہاتھ رکھ کے ٹی وی پر کسی اور کی نہیں بلکہ اس کے بھائی کی تصویر تھی ناصرحان پر قاتل آنا حملہ ناصرحان اس وقت ہسپتال میں ایٹویٹ ہے حملہ کس نے کیا اپنے بھائی کی تصویر دیکھ رہی تھی اس نے بیچینی سے فون اٹھا کر بابا کے نمبر پر کال کی بار بار فون کرنے کے بعد بھی بابا فون نہیں اٹھا رہے تھے لیکن اس نے بھی حمد نہ ہاری آخر کار بابا نے تنگ آ کر فون اٹھا ہی لیا کیا مسئلہ ہے جانا تمہیں ایک بار کی میری بات سمجھ نہیں آتی وہ انتہائی گسے سے بولے تھے بابا ناصر بھائی اس زدہ کچھ بول نہیں پائی تھی وہ بلکہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اس کا بھائی اس سے دور تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس سے بہت چاہتی تھی ٹھیک ہے ناصر اور حبردارچہ تم نے کسی سے کہا کہ ناصر تمہارا بھائی ہے وہ قصے سے بولے تھے بابا میں بھائی سے ملنا چاہتی ہوں پلیز ایک بار ان سے بات کروا دیں اس نے بری طرح سے روتے ہوئے کہا ہموش ہو جاؤ جانا تمہیں سمجھ نہیں آیا میں نے کیا کہا کسی کو باتا نہیں چلنا چاہیے کہ ناصر تمہارا بھائی ہے کسی کو بھی پتا نہ چلے کہ تم کون ہو سمجھی ایک تو پہلے ہی جان عذاب بنی ہوئی ہے اور دوسرا عذاب تم ہو میری جان کا تمہاری وجہ سے سکون کا سانس نہیں لے پاتا ہوں میں کاش بیٹی کی بجائے ایک اور بیٹا ہو جاتا میرا کبز کم یہ عذاب تو نہیں سہنا پڑتا مجھے ایک بات کان کھول کر سن لو تم جب تک میں فون نہ کروں تب تک مجھے فون مت کرنا بابا نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا جبکہ وہ فون بیٹ پر پھینک کر بری طرح سے رونے لگی وہ اپنے باپ کے لئے ایک مصیبت تھی ان کی جان کا عذاب تھی اس سے تو بہتر تھا کہ اسے ایک اور بیٹا ہو جاتا بیٹی پیدا کر کے اس کا باپ پچھتا رہا تھا وہ اس کے لفظوں کے زیر اثر تھی اتنی بری تھی وہ کہ ہر کوئی اس سے نفرت کرتا تھا کیوں اسے اپنا اس نے جلدی سے فون اٹھایا جلدی سے باہر آجا میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں سمائلی ایموجی کے ساتھ ایک میسج تھا وہ تقریبا بھاگتے ہوئے باہر کی جانب گئی تھی جہاں کھاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے جان اس کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا ارے پاگل ایسے ہی آگئی تیار تو ہو کے آتی وہ اسے نائٹ ڈریس میں ملبوس دیکھ کر بولا جبکہ وہ بنا کچھ سوچے سمچے روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ چکی تھی جانا کیا ہوا میری جان تم اس طرح سے کیوں رو رہی ہو وہ اس کے روتے ہوئے وجود کو اپنے ساتھ لگائے بے چینی سے بولا جان وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی زندگی کا عذاب ہوں مجھے پیدا کر کے وہ پچھتا رہی ہے مجھ سے بہتر تھا کہ انہیں ایک اور بیٹا ہو جاتا پوری طرح سسکتے ہوئے وہ اسے بتا رہی تھی جب جان نے اسے ایک بار پھر سے اپنے سینے سے نگا لیا نہیں جانا تم بہت پیاری ہو جیسی ہو ویسی اچھی ہو وہ اس کے احساسے کم تری کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا نہیں ہوں میں اچھی کاش میں پیدا ہوتے ہی مر جاتی تو آج اپنے باپ کی جان کا عذاب تو نہیں بنتی وہ سسکتے ہوئے بول رہی تھی نہیں جانا ایسے مت سوچو نہیں ہو تم کسی کی جان کا عذاب تم تو جان ہو میری تم ایسے لوگوں کے لیے اپنے آنسو ضائع کر رہی ہو جو تمہاری قدر نہیں کرتے ایسے لوگوں کے لیے آنسو بہا رہی ہو جن کو تمہارے وجود سے نفرت ہے ان کو تمہاری پیدائش سے افسوس ہے مجھے دیکھو میری آنکھوں میں دیکھو کتنی محبت ہے یہاں تمہارے لیے جانا سب کچھ چھوڑ دو بس میرے پاس آجو میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تمہیں خود پیناس ہوگا بس میری ہو جاؤ پھر دیکھنا پوری دنیا کی خوشیاں تمہارے قدموں میں ٹھیر کر دوں گا ہم شادی کر لیتے ہیں جانا اپنی الگ دنیا بناتے ہیں جس میں کوئی نہیں ہوگا صرف ہماری خوشیاں ہوں گی وہ اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے محبت سے بولا نہیں جان میں ایسا نہیں کر سکتی میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی جان میں اپنی فیملی کو بتائے بغیر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی وہ لوگ اس طرح کبھی میری شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گے تم میرے بابا کو نہیں جانتے تم نہیں جانتے میرے بھائی کون ہے وہ اسے سمجھانا چاہتی تھی لیکن اگلے ہی لمحے جان اسے دھکا دے کر اپنے سے دور کر چکا تھا مطلب تم کبھی میری ہونا ہی نہیں چاہتی تمہیں مجھ سے محبت ہی نہیں ہے جانا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تم میرے ایک بار کہنے پر میرے پاس چلی آتی یہ کیسا رشتہ ہے جانا یہ سب سے چھپ کر ہم کیا کر رہے ہیں محبت میں حمت ہونی چاہیے ساری دنیا سے لڑنے کی حمت تم تو بہت بستل نکلی جانا تم میں تو اتنی حمت بھی نہیں ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر سو مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے جانا مجھے یہ رشتہ چھپا کر نہیں بنانا اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو صاف جواب دو اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو کھل کر اظہار کرو ڈرڈر کر محبت کرنا بند کرو جانا میں نہیں رہ سکتا تمہارے بگر اس لئے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اب جب تم مجھ سے شادی کرنے کے لئے تیار ہوگی تب ہی ہم ملیں گے اب سے ملاقات ہماری تب ہی ہوگی جب تم مجھ سے نکاح کے لئے راضی ہوگی ورنہ اس رشتے کو یہی حتم کر دیتے ہیں میں کبھی ایسا رشتہ جوڑ کر نہیں رکھنا چاہتا جس کی کوئی منزل نہ ہو میں جا رہا ہوں جانا اب واپس تب ہی آؤں گا جب تم ہاں کرو گی جان پلیز نہیں اس طرح سے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ مجھے تمہاری ضرورت ہے وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی تھی لیکن میں تمہارا وقتی سہارا نہیں بن سکتا اگلے ہی لمحے اس نے پھر سے اسے خود سے دور کر دیا اور گھاڑی میں بیٹھ کر گھاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے چلا گیا جبکہ جانا وہیں سڑک پر بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی یہی تو واحد رشتہ تھا جو اس سے محبت کرتا تھا اس نے گھر میں قدم رکھا تو عریشفہ صوفی پر بیٹھی ابھی تک اس کا انتظار کر رہی تھی اس نے نو بچے تک واپس آنے کے لیے کہا تھا لیکن اس وقت رات کا ڈیڑھ بچ رہا تھا اسے دیکھتے ہی وہ مو پھلا کر صوفی سے اٹھ کر کمرے کے اندر شلی گئی یقیناً اس کے انتظار سے اکتا کر اب وہ اس سے نرازکی کا اظہار کر رہی تھی آریا ان کو اس پر ٹھیروں پیار آیا اور دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے پیچھے ہی کمرے میں آ گیا تھا جہاں اب وہ بیٹھ پر لیڈی دوسری طرف کٹ وٹ بدلتی نرازکی ظاہر کر رہی تھی اف ایک تو اتنی پیاری بیوی اور اتنی سخت نرازکی یار مجھے لڑکیوں کو منانے کا طریقہ نہیں ہے وہ اسے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار ملیتے ہوئے بولا جس پر وہ اپنی چوڑیاں چھنچھناتی اسے خود سے دور ہونے کے لیے کہہ رہی تھی شاید وہ اس کے اشاروں سے زیادہ اس کی چوڑیوں کی زبان سمجھنے لگا تھا بلکل بھی نہیں میں تو تم سے ایک سیکنڈ دور نہیں ہو سکتا اور تم کیا کہہ رہی ہوں میں تم سے دور رہوں اچھا مان جاؤنا یار اچھی بیویاں اس طرح شوہر سے نراز نہیں ہوتی وہ ابھی بھی صلاح کرنے والے انداز میں اس کے گرد بازو پھیلائے اس کی بیٹ کو خود سے لگائے ہوئے تھا جبکہ وہ اشاروں سے پوچھ رہی تھی کہ اچھے شوہر کیا کرتے ہیں اچھے شوہر ہر وقت اپنی بیوی کو اپنے نظروں کے سامنے رکھتے ہیں اور غلطی کی معافی سوری ہوتی ہے اور میں سوری بول رہا ہوں وہ رو رہی تھی بری طرح سے پھوٹ پھوٹ کر جیسے سب کچھ لٹ گیا ہو جیسے سب کچھ برباد ہو گیا ہو اس کے پاس کچھ بھی نہ بچہ ہو اب رونے کے علاوہ اس کے پاس چارہ نہ تھا آنسو تھے رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے ایک طرف اس کا باپ اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا نجانے ناصر کیسا تھا دوسری طرف جان بھی اس کا فون بلکل ہی اگنور کیے ہوئے تھا وہ بار بار فون کیے جا رہی تھی لیکن سامنے والا تو شاید پتھر دل تھا جیسے اس کے احساسات کی حبر ہی نہ تھی یا حبر ہوتے ہوئے بھی وہ بے حبر بنا تھا وہ مسلسل آنسو بہادی کبھی جان کو تو کبھی بابا کو فون کر رہی تھی بس کر دو جانا میں نے تمہیں بنا کیا تھا مجھے بار بار فون مت کرنا تو کیا تم ایک بار میں میری بات سمجھ نہیں سکتی بابا کی پھنگارتی ہوئی آواز فون سے آئی تھی وہ کامپ کر رہ گئی بابا پلیس مجھے بتائیں ناصر بھائی کیسے ہیں وہ ان کی بات کو نظرانداز کرتے کہنے لگی جانا میں تمہیں ایک بار بتا چکا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے تو تم کیوں بار بار مجھے تنگ کر رہی ہو ایک بار کی بات کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی اب خدا کیلئے مجھے فون مت کرنا میں نہیں کر سکتا تم سے بات اور تم بھی بار بار مجھے فون کرنے کے بجائے اپنے پیپرز کی تیاری کرو تو تمہارے لئے بہتر ہوگا وہ انتہائی گسے سے کہتے فون رکھ گئے تھے بابا آپ کو جانا سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے اس طرح سے تو وہ ہم سے بددل ہو جائے گی ناصر اس وقت ہسپتال کے بیٹ پر لیٹا ہوا ان سے کہنے لگا کل سے مسلسل جانا کی کول کا نظرانداز کیے ہوئے تھا لیکن وہ اس کی بہن تھی وہ جانتا تھا وہ اس کی پرواہ کرتی ہے تو میں کیا کروں ناصر اس لڑکی نے میرا دماغ خراب کر رکھا ہے میری بات کو سمجھنے تک کی کوشش نہیں کر رہی یہ بے وکوف لڑکی اگر وہاں کسی کو پتا چل گیا کہ جانا میری بیٹیور تمہاری بہن ہے تو ہمارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا اور اگر وہ لڑکا اگر کلتی سے بھی جانا کے پاس پہنچ گیا تو پھر سوچو کیا ہوگا ہم نے اسے دنیا سے چھپا کے رکھا ہے صرف اس لیے تاکہ پندرہ سال پہلے کے راست تفن ہی رہیں اگر کسی کو بھنک بھی پڑ گئی نہ تو تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہم کس طرح سے برباد ہوں گے لیکن بابا ہم ساری زندگی جانا کو خود سے دور بھی تو نہیں کر سکتے ان کے انداز پر ناصر نے انہیں سمجھانا چاہا میں اسے خود سے دور نہیں کر رہا ناصر میں اس کی پیپرز ہتم ہوتے ہی اسے اپنے پاس بلالوں گا بس اس کی یہ پیپر ہو جائے پھر اسے ہمیشہ کے لیے یہاں لے آؤں گا اس سے ناصر وہ اس لڑکے سے دور ہو جائے گی بلکہ خود ہی کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کر دوں گا لیکن بابا اس کی شادی کیسے ممکن ہے ناصر نے ناسمجھنے والے انداز میں کہا ممکن ہے ناصر سب کچھ ممکن ہے میں اپنی اس کلتی کی وجہ سے اپنی بیٹی کے زندگی تباہ نہیں ہونے دوں گا میں جانا کو غائب کر دوں گا اس کی پہچان میں بدل چکا ہوں میں اس کی پوری زندگی بدل چکا ہوں اب وہ لڑکا کبھی بھی جانا تک نہیں پہنچ پائے گا اور نہ ہی جانا کو بچمن کی کوئی بھی بات یاد ہے اسی لیے میں جتنی جلدی ہو سکے جانا کے زندگی کا کوئی اچھا سا فیصلہ کروں گا اس کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو ایک بہت ہی انجان جگہ پر پایا یہ ایک چھوٹا سکمرہ تھا بہت تھوڑی سی جگہ تھی اس میں صرف ایک ہی بیٹ تھا اور اس سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک سنگل سوفا رکھا گیا تھا جس پر وہ بیٹھے بیٹھے سو رہا تھا وہ پوری طرح سے اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی وہ وحشت زدہ آنکھیوں سے یاد آنے لگی اور اس کا قتل کرنے کا انداز وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی اس نے بیٹھ سے اٹھنے کی کوشش کی تو وہ فوراں ہی اٹھ کر اس کے پاس آ گیا شاید وہ اس کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا اب کیسی طبیعت ہے تمہاری رات کو تم بے ہوش ہو گئی تھی مجھے نہیں بتا تم کہا رہتی ہو اسی لیے میں تمہیں اپنے روم میں لے آیا یقیناً تمہیں برا نہیں لگے گا رات کو تم کسی قتل کے بارے میں بات کر رہی تھی تم کہہ رہی تھی کہ بیسٹ نے کسی کو مار ڈالا کیا تم نے کوئی خبر سنی تھی یا تم سچ میں کسی کو قتل کرتے ہوئے دیکھ چکی ہو وہ خود بھی بہت پریشان لگ رہا تھا جب آئیشہ نے ہاں میں سر ہلایا میں نے اسے دیکھا ہے تاہا میں جھوٹ نہیں بول رہی تھی میں نے اسے قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے سوہم نے میرے سامنے اس کا نام لیا اور پھر اس نے میری آنکھوں کے سامنے سوہم کو مار ڈالا میں جھوٹ نہیں بول رہی پلیس میرا یقین کرو وہ بولتے ہوئے ایک بار پھر سے رونے لگی تھی آئیشہ مجھے تم پر یقین ہے پلیس تم پریشان مت ہو چلو ہم پولیس سٹیشن چلتے ہیں اور ہاں وہاں تم کو سب کچھ بتا دینا ہے تم نے جو کچھ بھی دیکھا اور وہ آدمی کیسے دیکھتا ہے سب کچھ تاہا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا لیکن آئیشہ کے چہرے پر پریشانی تھی لیکن میں نے تو اسے دیکھا ہی نہیں تھا وہ چہرے پر ماسک لگائے ہوئے تھا اور سر پر اس نے ہڑی پہنی ہوئی تھی میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی اس کی آنکھیں دیکھی تھی آئیشہ بہت زیادہ پریشان تھی جبکہ ہر تھوڑی دیر میں رونے لگتی تھی تاہا کو یہ ساری باتیں خود بھی بہت عجیب لگ رہی تھی اس لیے اسے ریلیکس رہنے کے لیے کہتا ہوا اس کا ایڈریس پوچھے لگا نہیں مجھے گھر نہیں جانا اس سے پتا ہے وہ میرا گھر ہے میں وہاں نہیں جاؤں گی مجھے اس سے بہت ہوف آتا ہے تم پلیس مجھے میرے ہوسٹل چھوڑ دو وہ اس وقت پھول چکی تھی بلکل بھی رونا مت اور اس سب کا کسی کے سامنے ذکر مت کرنا میں سب سمحا لوں گا وہ اٹھتے ہوئے اپنا ہاتھ دے کر اسے اٹھانے لگا آئیشہ بھی ہموشی سے اس کے ساتھ فرش ہو کر اس کے روم نمہ گھر سے نکل آئی تھی جان پلیس میرے ساتھ ایسا مت کرو پلیس فون اٹھا لو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی پلیس فون اٹھاؤ مجھے تمہاری ضرورت ہے اس کا فون مسلسل بچ رہا تھا بار برورٹ سیپ پر اس کے میسیجز آ رہے تھے جو وہ صرف سنتا اور پھر ڈیلیٹ کر دیتا اور پھر اس نے اس کا نمبر بلاک کر دیا تم بہت ظالم ہو جان تم بھلا اپنی ہی جانا کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو تم تو اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے اس کے مسلسل فون کاٹنے پر ٹائر نے پوچھا نہیں ٹائر میں اسے تکلیف نہیں دے سکتا میں خود اسے درد میں نہیں دیکھ سکتا اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا اپنا دل تڑپ رہا ہے لیکن میں مجبور ہوں میں کیا کروں ٹائر میرے پاس یہی ایک موقع ہے جانا کو اپنے پاس لانے کا جانا کو یہ بتانے کا کہ مجھ سے زیادہ اسے کوئی پیار نہیں کرتا اب جانا کو اپنے ہر درد سے لڑکا میرے پاس آنا ہوگا اسے نکاح کے لیے حامی بھڑنی ہوگی ورنہ کیا اس کے ہموش ہونے پر ٹائر نے پوچھا اسے میرے پاس آنا ہوگا ٹائر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے وہ اپنی بات بدل گیا تو ٹائر ہموش ہو گیا وہ ہوسٹل آئی تو جانا ہوسٹل میں نہیں تھی اریشفہ کہا تو وہ جان دی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر میں ہے لیکن جانا کو یہاں نہ پا کر اسے پریشانی ہوئی تھی وہ تو باہر کہیں نہیں جاتی لیکن اس وقت اس کے ذہن پر بیسٹ سوار تھا جس نے اس کے سامنے قتل کیا تھا اس کی آنکھوں کی وحشت یاد آتے ہی اس کا جسم کامپنے لگتا تھا اسے اس شخص سے اتنا ہوف نہیں آتا تھا جتنا کہ اس شخص کی آنکھوں سے ہوف آتا تھا اور اس کا قتل کرتا انداز اس کا ہاتھ بار بار سوہم کے سینے میں دب جاتا اور پھر وہ نکالتا تو ہر بار سوہم کے سینے سے پھون کا فوارہ نکلتا وہ منظر یاد کرتے ہی اس کی آنکھیں نم ہونے لگی اس کا پورا بدن کام پر رہا تھا اس کی طبیعت بہت حراب تھی یہ تو تہا کا احسان تھا کہ وہ اس کو اپنے ساتھ لے کے اور اب اسے ہوسٹل چھوڑ گیا تھا دوائیوں کے زیر اثر وہ بیٹ پر لیٹتے ہی گہوی نیمد سو چکی تھی نہ چانے زندگی آگے کیا موڑ لانے والی تھی اس نے دروازہ کھولا تو جانا باہر گھڑی تھی پیاری لڑکی کیسی ہو تم اس کا مرچھایا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا تھا جان کہاں ہیں وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے اس سے پوچھنے لگی وہ تمہیں بہت چاہتا ہے جانا اس کا حال بھی تم سے الگ نہیں شادی کے لیے ہاں کر دو وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں وہ کبھی تمہیں تکلیف نہیں دے گا تم بس ایک بار ہاں کر دو وہ سب کچھ خود سمحال لے گا ٹائر کسی ہمدردوہن کی طرح اس کے دونوں ہاتھ تھامے ہوئے کہہ رہا تھا پلیز اس سے کہو مجھ سے بات کر لے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی پلیز وہ تمہاری بات ضرور مانے گا وہ تمہیں بہت چاہتا ہے پلیز اس سے کہو کہ تم جو کہو گے میں کروں گی لیکن مجھے اس طرح سے محبت کی راہوں میں لاکر تنہا نہ چھوڑے جانا بری طرح سے روتے ہوئے چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی وہیں زمین پر بیٹھی سسکنے لے گی جب ٹائر نے وہیں زمین پر بیٹھے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تم پریشان مت ہو جانا میں ابھی اسے فون کرتا ہوں تمہاری طرف سے ہاں سن کر وہ بھاگا چلائے گا تمہارا دیوانہ عشق کرتا ہے تم سے وہ اسے یقین دلا رہا تھا اس نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا جانا بھاگتی بھی اس سے آلپٹی تھی جان جو فیلحال اس سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا اس کے پری طرح سے رونے پر اسے اپنے سینے سے لگانے پر مجبور ہو گیا جانا رونا بند کرو وہ اس کے سر کو تھپ تھپاتے ہوئے محبت سے بولا نہیں پہلے تم وعدہ کرو گے کبھی مجھے چھوڑ کرنے ہی جاؤ گے وہ اس کے سینے سے لگی کسی چھوٹے بچے کی طرح سے بات کر رہی تھی تمہیں چھوڑ کر جاؤں گا کہاں جانا تم تو میری آخری منزل ہو میری زندگی میرے جینے کی وجہ ہو تمہارے بغیر تمہیں ایک پل نہیں جی سکتا تمہیں چھوڑ کر بھلا جاؤں گا بھی تو کہاں جاؤں گا وہ اس سے اپنے ساتھ لگائے آہستہ آہستہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا تو پھر کیوں گئے تھے مجھے چھوڑ کے وہ اپنا چہرہ اس کے سینے سے اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھنے لگی تم نے مجبور کیا تھا جانا میں چھپ چھپا کر محبت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں میں ڈنکے کی چوٹ پر کام کرتا ہوں اگر محبت کی ہے تو سینہ تانکے کروں گا اور تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہوگا ہمارا نکاح آج ہی ہوگا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بات ہتم کرنے والے انداز میں کھولا لیکن جان آج ہی کیسے یہ کیسے ممکن ہے میں نے تو اب ہی تک ہمارے رشتے کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں پتایا جانا پریشان ہوئی تھی ابھی تک ہم دونوں کے بیچ میں کوئی رشتہ نہیں ہے جانا نکاح کے بعد ایک مضبوط رشتہ ہوگا تم سب کو بتا دے نا وہ ہار ماننے کے بالکل موڈ میں نہیں تھا لیکن جانا کا انکار اور ڈر اس سے گسہ دلا رہا تھا ٹائر نکاح کے اندازمات کرو کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے آج سے میری جانا میری ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے وہ ٹائر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو جانا نے ایک پل کے لیے اسے روکنا چاہا جانا اگر تم نکاح کے لیے تیار نہیں ہو تو چلی جاؤ یہاں سے اور مڑ کر کبھی اس طرف مت دیکھنا وہ اتنے غصے سے بولا تھا کہ جانا اپنی جگہ ساکت رہ گئی جبکہ اسے غصے میں دیکھ کر ٹائر فوراں باہر کی طرف بھاک گیا تھا جان ایک نظر اس پر پھرپور ڈالتا ہوا باہر نکل گیا سنڈے کو کون بے وکوف پڑھتا ہے آریان کب سے اسے کتابوں میں سر دیئے دیکھ کر بولا آج سنڈے تھا اور وہ گھر پہ تھا لیکن اس کے باوجود بھی عریشفہ اپنا سارا کام ہتم کر کے اپنی پڑھائی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی اور یہی چیز آریان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ کتابوں میں سر کھپا رہی ہے اس کے سوال پر عریشفہ مسکراتے ہوئے اپنی طرف اشارہ کرنے لگی آریان نے سرد آہ بھری اتنی زیادہ پڑھائی کرنا سہر کے لیے موزر ہے اس سے بہتر ہے کہ یہ سب چھوڑو اور اپنے شوہر پر دیہان دو جو آج تمہارے لی گھر پر ہے اس کی حتمت کرو سواب پاؤ گی اللہ بھی ہوش ہوگا وہ اس کا دیہان اپنی طرف سے لگاتے ہوئے پولا جس پر عریشفہ آنکھیں گھما کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور پھر اشارہ سے بتانے لگی کہ اس کے پیپرز کو پندرہ دن بھی نہیں رہ گئے اور اسے تیاری کرنی ہے لیکن آریان تو آج کچھ سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھا جب سے جانا نے اسے پون پر بتایا تھا کہ پیپرز شروع ہونے والے ہیں تب سے ہی عریشفہ کا زیادہ دھیان اپنی سٹڈیس کی طرف آ گیا تھا ویسے تو آریان روز رات اس کی بہت مدد کرتا تھا کھانا کھانے کے بعد روز اسے خود پڑھا رہا تھا لیکن اس کے اپنے ہی کچھ اصول تھے اور محبت کی معاملے میں جو اصول اس نے بنا رکھے تھے ان پر عریشفہ جیسی لڑکی کے لیے پیرائے عمل کرنا بہت مشکل تھا اور اتوار والے دن تو وہ صاف لفظوں میں کہہ چکا تھا کہ عریشفہ سر سے لے کر پاؤن تک صرف اس کی ہے تو ایسے میں وہ اسے کوئی اور کام کرنے دیتا یہ تو ناممکن بات تھی کوئی پڑھائی نہیں پیپر ہوتے رہیں گے پہلے ادھر دھیان دو وہ اس کی کتابیں بند کرنے لگا تو عریشفہ نے التجائی نظر سے اس کی طرف دیکھا بیوی اگر فیل ہو بھی گئی تو بھی پرواہ نہیں میں اگلے سال پھر سے تمہیں تیاری کروا دوں گا لیکن اس وقت میرا موہ ٹھراب مت کرو اس کے گھڑنے پر وہ محبت سے بولا کونسا عریشفہ کی اس کے سامنے کبھی چلی تھی جو وہ اب چلنے دیتا اس کی کتابیں ایک طرف رکھے وہ اسے اپنی پاہوں کے حصار میں لے چکا تھا وہ واپس آیا تو ابھی تک وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی اندر آؤ کمرے میں اور یہ ڈریس پہن کر تیار ہو جاؤ دو تین منٹ میں مولوی صاحب اور باقی لوگ آتے ہی ہوں گے وہ اس کا ہاتھ تھم کہ اسے اپنے اسی کمرے میں لے کر آیا تھا جہاں وہ پہلی بار اس سے ملی تھی اور پھر ایک خوبصورت لال ڈریس اس کی طرف کرتے ہوئے وہ دوبارہ کمرے سے نکل گیا سب کچھ یوں اچانک ہو رہا تھا کہ جانا مطمئن نہیں تھی لیکن جان کا غصہ دیکھتے کے بعد اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا نہ تو وہ جان کو چھوڑ سکتی تھی اور نہ ہی اس کے بغیر رہ سکتی تھی کچھ غلط نہیں ہے جانا ہر انسان کو حق ہے محبت کرنے کا اور اپنی محبت کو پانے کا تمہیں بھی پورا حق ہے کوئی تمہیں روکنے کا حق نہیں رکھتا تم چھوٹی بچی نہیں ہو بالک ہو اور خود اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتی ہو لیکن بابا دل اور دماغ میں ایک عجیب جنگ چل رہی تھی بابا نے تو کبھی مجھے پیار نہیں کیا کبھی مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیا میں کبھی اپنے بھائیوں سے نہیں پھلی ان لوگوں نے کبھی مجھے اپنی محبت کا احساس نہیں دلایا اگر میں ان کے لئے اہم ہوتی تو کیا وہ یوں مجھے چھوڑ دیتے صرف جان ہی ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے تب ہی تو وہ مجھ سے شادی کر رہا ہے ایک مضبوط رشتہ قائم کر رہا ہے اس نے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لئے خود ہی دلائل دیئے تھے اس نے ایک نظر ڈریس کی طرف دیکھا پیتہہشہ خوبصورت ریڈ برائیڈل ڈریس اور اب وہ اس ڈریس کو دیکھتے ہوئے تیار ہونے واش روم میں جا چکی تھی اس کے دل نے فیصلہ کر لیا تھا اسے جان کی محبت سے زیادہ اور کچھ بھی عزیز نہیں تھا اسے جان کے ساتھ خوبصورت زندگی گزارنی تھی اور وہ جانتی تھی اگر ایک بڑھنے کا ہو گیا تو جان ہوت ہی سب سنبھال لے گا اپنے باتے کی مطابق اسے جان پر پورا یقین تھا وہ محبت کے لئے لڑنے والوں میں سے تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ خود بابا کے سامنے آئے گا اور سب کچھ بتا دے گا اس سے تو بس حمد کر کے نکاح کی پیپر پر سائن کرنا تھا اور اپنی محبت کو ایک پاکیزہ نام دینا تھا تیار ہو تم اس نے کمرے میں جھان کر پوچھا تو ایک نظر اس کے خوبصورت سرابے کو دیکھ کر جان گھٹکا تھا اس کی نظروں سے گھبرا کر جانا فوراں نظریں چھکا گئی یوں تو مت کرو یار ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوا اور تم میرے خوش اڑانے پر تلی ہو اس کے خوبصورت سرابے پر نظر ڈالتے ہوئے وہ اس کے سامنے آرکا تھا دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی تھوڑی ہی دیر میں صرف میری ہو جائے گی وہ مسکر آیا تھا انشاءاللہ چانہ کے لبوں نے سرگوشی کی تھی جس پر جان کی مسکراہت مزید گہری ہوئی تھی بہت پیاری لگ رہی ہو میری لگ رہی ہو اس نے مسکر آتے ہوئے اس کے سرابے پر ایک بھرپور نظر ڈالی تھی اس کی نظر جا بجا اس کے چہرے اور دلکشی میں علج رہی تھی پھر محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولا دیکھو مجھ سے زیادہ اچھی امید مت رکھنا شادی کے بعد میں بہت ظالم شوہر ثابت ہوں گا وہ اس کی نظروں میں چھانگتے ہوئے بولا انداز میں شرارت چھ لگ رہی تھی جان مت کرو ایک تو بابا کو بتائے بگر میں ویسے ہی گلٹی فیل کر رہی اور تم بھی وہ اس کے مزاق کرنے پر تھوڑی نراز ہوئی تھی اگر اتنا ہی گلٹی فیل کر رہی ہو تو چلی جاؤ یہاں سے مت کرو نکاح اسے گسہ آنے لگا تھا اگر تم دل سے راضی نہیں ہو جانا تو چلی جاؤ اب بھی موقع ہے ایک ورن نکاح ہو گیا نا تو تمہیں جانے نہیں دوں گا خود سے دور وہ گسے میں بے اختیار اس کا بازو پکڑ چکا تھا تم مجھے ڈراؤ گی تو میں تم سے نکاح نہیں کروں گی چانا نے اس کے گسے کو کم کرنے کی ناکام سی کوشش کی تم انکار کرو گی وہ انجانے میں اس کے گسے کو مزید ہوا دے چکی تھی میں ایسے انسان سے شادی کروں گی جو بلکل گسہ نہ کرے اسے اپنے آپ کو گھوٹے پا کر وہ معصومیت سے بولی تم کوشش کرو نا کہ مجھے گسہ نہ آئے اس کا بازو چھوڑ کر وہ اس کا روپٹا ٹھیک کرتے ہوئے نرمی سے بولا تھا میں کب گسہ دلاتی ہوں تم ہودھی گسہ کرتے ہو وہ مو بنا کر بولی تم کیا کام کرتے ہو اسے ہموش پا کر وہ دوبارہ بولی شاید وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کا گسہ کم ہوا ہے یا نہیں سیریل کلر ہوں اس کے یک دم کہنے پر جانا خوف صدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی پھر اس کی شرارت سمجھ کر کھل کھلا کر ہنسی اور وہ بنا پل کے چھپکائے اسے دیکھتا رہا تم بولتے ہوئے اتنی پیاری نہیں لگتی جتنے کے ہنستے ہوئے لگتی ہو اس کی کہنے پر وہ پھر سے کھل کھلائی تم رومنٹک ہو رہے ہو گیا نہیں فیلحال تو صرف بتا رہا ہوں رومنٹک تو میں مولوی صاحب کے جانے کے بعد ہوں گا جان تمہیں نہیں لگتا کہ بابا کو ایک بار میں نکاح کے بارے میں بتا دینا چاہیے وہ اداسی سے بولی آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا اور وہ اپنے اس دن میں اپنے باپ کا ساتھ چاہتی تھی اور آج یہ اداسی وہ جانا کے چہرے پر نہیں دیکھنا چاہتا تھا تمہارا باپ نہیں مانے گا اب کچھ دیر میں مولوی صاحب آ جائیں کہ نکاح کے بعد تمہارے باپ کے پاس لے جاؤں گا تمہیں نہ جانے کیوں اس سے اور زیادہ گسا آنے لگا تھا وہ کیوں بار پر اپنے باپ کا ذکر کر رہی تھی جب اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی تھی اگر بابا نے ہمارے شادی کو قبول نہ کیا تو تو کیا جانا کے سوال پر اس نے آگے سے سوال کیا تھا تو ہم الگ ہو جائیں گے آج یہ بکواسی ہے آئندہ کبھی بد کرنا جان لے لوں گا میں تمہاری وہ ایک ہی لمحے میں اس کا مو اپنے ہاتھوں میں دبوچ چکا تھا دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر سکتی میری ہو تم اگر کوئی ہمارے بیچ میں آیا تو زندہ زمین میں گار دوں گا میں نے تمہیں موقع دیا تھا مجھ سے دور جانے کا مجھے چھوڑنے کا لیکن تم خود چل کر میرے پاس آئی ہو اور اب تمہارا وقت ہتم ہو چکا ہے اب تم میری ہو صرف میری تم اتنے شدت پسند کیوں ہو اس کا روبٹہ زمین پر گر چکا تھا جانا کو اس سے اس وقت اس طرح کے گصے کی امیت نہ تھی میں ایسا ہی ہوں اور تمہیں مجھے ایسے ہی قبول کرنا ہوگا تمہیں ایسے ہی شخص کے ساتھ ساری زندگی رہنا ہوگا وہ گصے سے اس کا مو چھوڑ کر باہر نکل گیا یہ دیکھنے کی زحمت کیے بغیر کہ اس کے اس طرح سے چھوڑنے کی وجہ سے جانا کا سر سامنے رکھے ٹیبل پر لگا تھا وہ اپنے سر کی چھوڑ پر ہاتھ رکھتی ہون روکنے کی کوشش کرتی وہی زمین پر بیٹھ چکی تھی جب دو تین منٹ کے بعد ٹائر نے اسے مولوی صاحب کی آنے کی حبر دی اس کی ہاتھ میں ایک بینڈج تھا جو اس نے اس کی طرف بڑھایا یہ جان نے دیا ہے وہ اتنا بھی بے خبر نہ تھا جتنا جانا نے سوچا تھا اس نے فورا ہی اس کے ہاتھ سے بینڈج لے لیا وہ جانتی تھی کہ وہ گصے کا بہت تیز ہے اور اپنے گصے پر کبھی کنٹرول نہیں کر پاتا اور اس بات کا اندازہ بھی اسے اس دن آئس کریم والے واقعے سے ہی ہوا تھا پر نہ وہ تو جان کو ایک بہت لائٹ پرسن سمجھتی تھی لیکن اب جو بھی تھا وہ جانا کی محبت تھا وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی جانا کو یقین تھا کہ وہ اپنی محبت سے اس کا گصہ کم کر لے گی اور وہ سب بھی تو اسی کے لیے کرتا ہے اسے جان کہیں سے بھی غلط نہیں رہتا تھا شاید محبت میں انتہ ہونا اسی کو کہتے ہیں ٹھیک کہتا ہے جان مجھے اس سے گصہ نہیں دلانا چاہیے کہیں نہ کہیں غلطی میری ہے میں ہی اس کے گصے کو ہوا دیتی ہوں سارے معاملے میں بے قصور ہونے کے باوجود بھی ات کو قصور با ٹھے رہا تھی اپنا ڈوبٹہ اچھے سر پر جماعتی باہر نکل آئی اور پھر کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح اس سنگ دل انسان سے ہو گیا جس سے وہ انجانے میں محبت کر بیٹھی نکاح کی رسم بہت سادگی سے ادا ہوئی تھی جانا ہمیشہ کے لیے اپنی جان کی ہو چکی تھی نکاح کے بعد وہ اٹھ کر ٹائر کے ساتھ اس کمرے میں آ گئی تھی جبکہ جان مہمانوں کو رکست کر کے واپس اسی کمرے میں آیا تھا جانا تمہیں چوٹ لگی تھی وہ اس کی بلکل پاس پیٹھا اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کی چوٹ کو دیکھنے لگا ٹائر اسے دیوانہ کہتا تھا اس وقت وہ بھی جانا کو کوئی دیوانہ لگ رہا تھا میں ٹھیک ہوں جان کوئی بات نہیں اس کی اس طرح سے اپنی چوٹ کو دیکھتے پا کر جانا نے اسے مطمئن کیا تھا چبکہ وہ بار بار اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتا اس کی چوٹ کو دیکھ رہا تھا میں بلکل ٹھیک ہوں جان وہ اسے اپنی پرواہ کرتے دیکھ ہوش ہوئی تھی پھر اس کے پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے محبت سے بولی میں نے تمہیں ہرڈ کیا اپنی زندگی میں شامل کرتے ہی میری وجہ سے تمہیں چوٹ لگی بہت برا ہوں نا میں وہ اس سے دیکھتے ہوئے اگلے ہی لمبھے اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر تھپڑ کی صورت مار چکا تھا جانا نے گھپرا کر اس کے چہرے کو تھاما نہیں جان تم بہت اچھے ہو مجھے تمہاری وجہ سے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی میں جانتی ہوں تم جتنا گصہ کرتے ہو اتنا ہی پیار بھی کرتے ہو اور تمہیں پتا ہے محبت اور گصہ دواحد چیزیں ہیں جن پر ہمارا بلکل کنٹرول نہیں ہوتا شاید میں بھی بہت فضول بول گئی تھی جبکہ جانتی بھی ہوں کہ تم اپنی زندگی میں شامل کر کے مجھے ہر مسئلے سے دور رکھنا چاہتے ہو مجھے یقین ہے تم میرے بابا کو بھی منا لوگی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میرے بابا بھی بلکل تمہارے جیسے ہی ہیں پیار تو بہت کرتے ہیں لیکن گصے کے بھی بہت تیز ہے میں جانتی ہوں شاید اس دن انہوں نے گصے میں مجھ سے وہ ساری باتیں کہیں تھی میں بھی تو ان کو بہت تنگ کرتی ہوں ایک تو بھئیہ پر جان لیوا حملہ ہوا اور اوپر سے میں بابا کو بار بار فون کر کے انہیں تنگ کر رہی تھی جبکہ بابا مجھے ہزار بار کہہ چکے ہیں کہ جب تک وہ فون نہ کریں میں انہیں فون نہ کیا کروں لیکن میری اکل میں کوئی بات سمائے تب نہ اپنے سٹ پہ ہاتھ مارتے ہوئے اپنی گلتی کا اطراف کر رہی تھی جبکہ وہ اب بھی اس کے ماتھیں کی چوٹ کو اپنی انگلیوں سے چھو کر دیکھ رہا تھا تم پریشان مت ہو جان میں بلکل ٹھیک ہوں اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے مسکرا کر بولی اچھا چلو مجھے ہوسٹل چھوڑ دو وارڈن انتظار کر رہی ہوگی کسی کو بھی بتائے بغیر میں یہاں آئی تھی جانا نے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو جان نے الگ ہی انداز میں اسے گھورا تھا اور اس کی اس طرح سے گھورنے پر وہ کھل کھلا کر ہنس تھی جان میں جانتی ہوں ہمارے نکاح کے بعد تمہارے دل میں اس رشتے کو لے کر بہت سارے احساسات جذبات ہوں گی اور میں تمہارے سب احساسات کی قدر کرتی ہوں اور یقین مانو تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے میں دل و جان سے تیار ہوں لیکن پلیز میرے پیپر ہتم ہونے دو کیونکہ میں اس مسئلے کو لے کر شاید کبھی بھی ایک میریٹ لائف کو انجوائے نہ کر سکو میرا مطلب ہے جان میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی کا ہر لمحہ سپیشل بنانا چاہتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ جب تک میرے پیپر ہتم ہو تب تک ہم اپنے رشتے کی شروعات کریں ورنہ میرا سارا دھیان اس طرف چلا جائے گا وہ اس کے ہاتھ تھا میں اسے سمجھانے والے انداز میں بولی تھی جان ذرا سا مسکر آیا مجھے باتوں میں مت لگایا کرو جانا میں جانتا ہوں تم میرے ساتھ اس رشتے کی شروعات اس لیے نہیں کرنا چاہتی کیونکہ تم اپنے باپ سے ڈرتی ہو اسے بتائے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہتی پھر میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم اپنے بابا کو سب کچھ بتا دو اور اپنے بھائی اپنی فیملی کو بھی اور جہاں تک تمہارے پیپرز کی بات ہے تو یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ نلائق نہیں ہو تم اپنی فیملی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جانا اپنی ہر پریشانی ہر مسئلہ میرے سر ڈال دو پھر میں خود تمہارے بابا سے ملنے آوں گا اور پھر میں بھی دیکھوں کون اتراز کرتا ہے اب تو تم قانونی اور شرعی طور پر بھی میری ہو چکی ہو اب تمہارا دل ہی نہیں بلکہ تمہارے روم روم پر میرا حق ہے اور اپنا حق لینے کے لیے مجھے تمہاری بھی اجازت کی ضرورت نہیں وہ کہتے ہوئے بینا اسے اپنی بات سمجھانے کا موقع دیئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے چکا تھا جانا کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنا چاہتا تھا زارہ جسم جیسے برف بن چکا تھا اس کے ہاتھ پر کام تھے لیکن جبکہ جان تو اپنی ہی دنیا میں مدھوش اپنی جانا کو اپنے رنگ میں رنگنے میں مصروف تھا جانا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے زارہ سا دور کرنے کی کوشش کی تو جان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے جان کا ہاتھ اس کے ربٹے کو اس کے سر سے ہٹا رہا تھا جانا نے جیسے خود سپردگی کا اعلان کیا تھا وہ جو تھوڑی بہت زخمت کر رہی تھی اب چھوڑ چکی تھی پھر اس نے محسوس کیا جان کا ہاتھ حرکت نہیں کر رہا تھا اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو جان اب پر سکون سا لٹا اس کے چہرے کی سرکھی کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے مسکر آ رہا تھا سوچ رہا ہوں تمہارے پیپرز کا انتظار کر ہی لیتا ہوں وہ کیا ہے نا میں نہیں چاہتا کہ تمہارے پاس کوئی بھی بہانہ نہ پچھے اور پھر میرے دماغ میں یہ بھی سوچ ہے کہ اگر میں نے تمہیں اپنا بنا لیا تو تم تو کبھی میرے حصار سے نکل ہی نہیں پاؤ گی اور شاید میری دیوان کی برداشت کرنا بھی تمہارے بس سے باہر ہو تم ایسا کرو آرام سے اپنے پیپرز کی تیاری کرو اور پھر جب تم پیپرز کے بعد میرے پاس آوگی جان تمہیں اپنی جان بنا لے گا میں تمہیں اس طرح سے قیعت کروں گا کہ نکلنے کا کوئی راستہ تمہارے پاس نہیں ہوگا جانا تیار ہو جاؤ میری دیوان کی میری شدت میری محبت کو برداشت کرنے کے لیے اپنے لیے بہت مشکل ٹاسک چنا ہے وہ اسے چھوڑ تو بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا جبکہ وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی تھی وہ جو اپنے آپ کو اس کی شدت اسے ہنے کے لیے تیار کی ہوئے تھی اس کے اس طرح سے پیچھے ہٹنے پر نہ جانے کتنی دیر تک اسے گھور دی رہی پھر ہوتی مسکراتی چہرے پر سرخی چھائی ہوئی تھی اس کی قربت نے اسے مکمل اپنے آپ میں قیعت کر لیا تھا لیکن پھر بھی وہ اس کی بات کا مان رکھ رہا تھا اس کرم نوازی کا شکریہ بیٹ سے اٹھتے ہوئے اپنا روبٹہ اٹھانے لگی لیکن اس سے پہلے ہی جان اس کا روبٹہ پکڑتا اسے اس کے سر پر دینے لگا میں چینج کروں گی جان اب یہ ڈریس پہن کر تمہیں ہوسٹل نہیں جا سکتی نا اس کی قربت میں وہ گھبرائے ہوئے بولی تھی ہاں تم چینج کر لو میں ویسے بھی نہیں چاہتا کہ تمہیں اس ڈریس میں میرے علاوہ کوئی اور دیکھیں یہ سنگھار یہ روپ سروپ صرف میرے لیے ہے اس صدرہ پہ اس دلکشی اور ان تمام رانائیوں پر صرف اور صرف میرا حق ہے جان کمرے سے باہر نکلتا ٹائر کو آواز دینے لگا جو گھر کے باہر کھڑا تھا کیا ہو گیا ہے جان کیوں آواز دے رہے ہو مجھے وہ بھی اتنے گصے سے مجھ پر اتنا گصہ کیوں کرتے ہو آج سے تو تمہاری خوشی کا دن ہے تمہیں تمہاری جانا مل گئی تو اس کے ساتھ خوش رہو میں تو بس اپنا سمان لینے آئے تھا جا رہا ہوں یہاں سے میں تم لوگوں کی پرائیویسی کو بلکل ڈسٹرپ نہیں کروں گا وہ حال اس دنانا انداز میں ہاتھ ہلاتا اس کے پاس آتے ہوئے اپنا سمان دکھانے لگا تم بعد میں یہاں سے چلے جانا پہلے جانا کو ہسٹل چھوڑ کیا وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو وہ سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا جاؤ اور اسے چھوڑ کیا ابھی وہ اپنے ایگزیمز میں ویزی ہے تو جب تک اس کے ایگزیمز نہیں ہو جاتے اس کی ساری ذمہ داری تم پر ہے اس کا بہت خیال رکھنا اور ہر وقت اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنا اسے کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو تم وہی رہنا وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا یعنی کہ اپنی ذمہ داری وہ اسے سنا رہا تھا کیا ہوا جان تم کیا کہیں جا رہے ہیں وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگا ہاں مجھے دو تین ضروری کام نبٹانے ہیں جب تک جانا کا خیال تم نے رکھنا ہے پہلے وعدہ کرو کہ گنجہ کرو کہ لسٹ میں اگلا نام لڑکی کا تھا وہ پرچوش ہو کر وعدہ لینے لگا جہاں چپ ہوگی بس وہی پارٹ کٹوں گا وہ اسے دیکھتے ہوئے سیریس انداز میں بولا تھا اس چڑیل کے بال خوبصورت ہیں ٹائر نے چل کر کہا اگر اس کے سر میں چپ ہوئی تو بال اکھار دوں گا ورنہ نہیں کسی کے بال اکھارنا میری مجبوری ہے شوک نہیں وہ اسے سمجھانے کی حاتھ بولا تو ٹائر کا موڈ آف ہو گیا اب نخرے بند کرو اور جو جانا کو ہوسٹل چھوڑ گیا اسے اپنے پیپرس کی تیاری کرنی ہے وہ اسے گھاڑی نکالنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنے کمرے سے نکلتی جانا کی طرف متوجہ ہوا بلیک جینز اور بلیک لیریز شرٹ کے اوپر لیڈر جیکٹ اسے بہت سوٹ کر رہی تھی وہ واپس اپنے بولڈ کپڑے پہن چکی تھی لیکن اس کے باوجود بھی اس کی نظروں سے چھلکتی شرم و خیہ اسے بولڈ نہیں بننے دے رہی تھی اگر کسی نے پوچھا تو کیا جواب دوں گی مطلب کیا ہے تمہارا جان بولا تو جانا فوراں اس کے سوال کی تہ تک پہنچ گئی تھی پھر شرارت سے بولی کہوں گی کسی کیڑے نے کٹا ہے مطلب تو مجھے کیڑا گہ رہی ہو وہ اس نے ایک اسے سے گھورتے ہوئے بولا تو جانا سر ہلا گئی ہاں کیڑا کاٹنے والا کیڑا وہ کہاں اسے ڈڑنے والی تھی اس کیڑے نے ٹھیک سے نہیں کٹا ایک اور موقع ملے گا وہ دو قدم اس کے قریب آیا تو جانا بھو کھلا کر فوراں باہر کی طرف دوڑ لگا چکی تھی اس شخص کا کوئی بھروسہ نہ تھا نکاح کی بات تو یہ پھیل ہی کیا تھا جانا نفی میں سر ہلاتے ہوئے سوچتی باہر نکل گئی جیت کتنی پرسکون ہوتی ہے آج وہ جیت کیا تھا صرف اپنی محبت ہی نہیں بلکہ اپنا سب کچھ اگر وہ چاہتا تو وہ اسے کبھی بھی اپنے پاس رکھ سکتا تھا اپنے ساتھ لے کر آس تکتا تھا ان دونوں میں مضبوط رشتہ آج کا نہیں بلکہ برسوں پرانا تھا وہ تو ہمیشہ سے اسے یہ تھی لیکن جان اس کے ساتھ ایک نئی شروعات کر رہا تھا اسے اپنی زندگی میں اس نئی پہچان کے ساتھ شامل کر رہا تھا پرانے رشتے کبھی ہتم نہیں ہوتی ہاں لیکن بھول جائے کرتے ہیں جان سامنے رکھی اس تصویر کو دیکھ رہا تھا جس میں چار سالہ جانا خوبصورت لال دوبٹہ اپنے سر پہ ڈالے نکاح نامہ اپنے باپ اکبر کا ہاتھ تھامے سگنیچر کر رہے تھیں وہ تو ہمیشہ سے ہی اس کی تھی اگر چاہتا تو حق سے اسے اپنے پاس رکھ سکتا تھا لیکن وہ جانا کو محبت سے اپنے زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ جو محبت جان اس سے کرتا ہے وہ ہی محبت جانا بھی اس سے کرے اور اب وہ اس سے محبت کرتی تھی وہ اس کی زندگی میں شامل ہو چکا تھا اس کی محبت بن کر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا جائر اسے ہوسٹل کے باہر چھوڑ کر جا چکا تھا لیکن دروازے پر ہی وارڈر نے اس کی کلاس لے ڈالی کہاں تھی تم لڑکی یہ کوئی وقت ہے ہوسٹل واپس آنے کا تمہارا گھر نہیں ہے یہ وہ انتہائی گصے سے دیکھتے ہوئے وہ لیے تمہاری دوست واپس آئی ہے اس کی حالت دیکھو جا کے دو بار ڈاکٹر آ چکا ہے اتنی بری کنڈیشن ہے اس کی کہ کوئی حال نہیں اور تمہیں گھومنے پھرنے سے ہی فرصت نہیں ہے وہ انتہائی گصے سے کہتے ہوئے اسے آئیشہ کی حالت کی سنگینی کا احساس دلا رہی تھی پہلے تو اسے آئیشہ کو یہاں دیکھ کر چھٹکا لگا تھا جو کہ کچھ دن بعد واپس آنے والی تھی اور اوپر سے اس کے بخار میں کامتے وجود کو دیکھ کر وہ پریشانی سے اس کے پاس آ گئی تھی آئیشہ میری جان کیا ہوا ہے تمہیں اتنا تیز بخار کیوں ہیں آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا وہ اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی ابھی تو بتایا کہ دو پر ڈاکٹر آ چکا ہے اس کے والے در نجانے کہاں گئے ہوئے ہیں نوکر نے فون اٹھایا تھا اور کہا کہ صاحب اور ان کی بیوی کا کوئی اتا پتا نہیں ہے وارڈن ترکش میں اس سے بات کر رہی تھی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ حالت بہت حراب ہے یہ کسی چیز سے بہت زیادہ حافظہ ہو چکی ہے آج صبح ہی یہاں آئی تھی لیکن تم تو صبح سے گائپ ہو کہاں تھی صبح سے وہ اب اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی وہ دراصل میرے ڈیڈی آئے تھے میں ان کے ساتھ ہی صبح سے اسی لیے اس طرف دھیان نہیں دے سکی ان کی جانب دیکھتے ہوئے جانا نے جھوٹ بولا تھا ورنہ وارڈن نے بات کی تہ تک پہنچ کر ہنگامہ کر دینا تھا اچھا ٹھیک ہے اب میں جا رہی ہوں تم اس کا خیال رکھنا بیچاری بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے نہ جانے کیا بات ہے جب سے آئی ہے یہی بستر پڑ پڑی ہے دوسری کلاس کی لڑکی تمہارا بتا کرنے کے لیے یہاں آئی تو اس سے دیکھ کر پریشان ہو گئی بخار اتنا زیادہ تھا کہ سوچا اس سے ہسپیٹل لے جاؤ لیکن اس نے صاف پناہ کر دیا اور اب اس کی طبیعت زیادہ حراب ہو گئی ہے تم دھیان رکھنا کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کہتے ہیں نا وہ ایک نظر آئیشہ کی طرف دیکھتی جانا کو کہتی باہر جا چکی تھی جبکہ جانا اب پریشان بیٹھی اس کے سر پر تھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگی اتنے دنوں کے بعد دوست ملی تھی تو بھی اتنی بری حالت میں کہ وہ ٹھیک سے خوش بھی نہ ہو سکی اس کی واپسی پر پتہ نہیں آئیشہ کو ہوا کیا ہے کہ اس کی حالت حد درجہ حراب تھی بخار کے ساتھ اس نے جانا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا جانا اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی کسی سے حد درجہ حوف زدہ ہے آرین اپنا سارا کام نبٹا کر جلدی سے جلدی گھر واپس آیا تھا کیونکہ آج صبح سے اس کے دائعابو ان کے شہر آئے تھے وہ دوپہر کو ہی انہیں گھر بھیج چکا تھا تاکہ وہ عریشفہ سے مل کر تھوڑا وقت اس کے ساتھ گزار سکے کیونکہ وہ اپنے ایک بہت ضروری کام کے لیے یہاں آیا تھے انہیں شام کو ہی واپس چلے جانا تھا یقیناً اس وقت تک وہ گئے نہیں ہوں گے یہی سوچ کر خود آتے ہوئے ان کے لیے ارجنٹ ڈینر پیک کروا کے لایا تھا لیکن پھر بھی وہ بہت لیٹ ہو گیا تھا اب اپنا سارا کام حتم کر کے وہ گھر آنا چاہتا تھا کہ آج عریشفہ بہت زیادہ ہوش ہوگی کیونکہ وہ کافی ٹائم سے اس کو کہہ رہی تھی کہ اسے گھر جانا ہے وہ مسکراتے ہوئے بیلڈنگ میں داخل ہوا تو گھر لوگ تھا وہ ایکسٹرا کیز یوز کر کے اندر آیا تو یہاں عریشفہ تھی اور نہ ہی ڈی ایس پی سر موجود تھے اس نے جلدی سے اپنا فون نکالا تاکہ باتا لگا سکے کہ وہ دونوں کی درگے ہیں لیکن اس کے فون پر اتنی ساری مسٹ کال تھی اس نے دیکھا تو ساری کیس ساری عریشفہ کی ہی تھی وہ اسے اتنا زیادہ فون کیوں کر رہی تھی اس کا فون سائلیٹ پر ہونے کی وجہ سے اسے اس کی ایک بھی کال کا پتہ نہ چلا یا اللہ پتہ نہیں کیوں کال کر رہی ہوگی پتہ نہیں کیا بات کرنی ہوگی اسے مجھ سے لیکن اتنی زیادہ مسٹ کالز وہ پریشانی سے اسے فون کرنے لگا وہ ہمیشہ اسے ویڈیو کال ہی کرتا تھا اور اب بھی اس نے ایسا ہی کیا فون رسیب ہوا تو سامنے عریشفہ کی جگہ اس کے تایابو مسکرا رہے تھے معاف کرنا آریان بیٹا تمہاری اجازت کے بغیر میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ اس کے پیپرز شروع ہونے والے ہیں تو اچھا ہے ایک بار سب سے مل لیں پھر تو اپنے پیپرز کی تیاری میں بیزی ہو جائے گی عریشفہ نے تمہیں بہت بار فون کیا لیکن شاید تم بیزی تھے تم نے فون نہیں اٹھایا تو میں بنا اجازت ہی اسے لے آیا یقینا تم برا نہیں مانو گے سر نے مسکراتے ہوئے کہا تو آریان بھی مسکرا دیا اب یہ تو وہی جانتا تھا کہ عریشفہ کے بغیر تو اسے نیند بھی نہیں آتی سر میں بھی کل پر سوں اسے وہاں لے کر آنے ہی والا تھا عرشی تو روز کہتی تھی شادی کے بعد میں اسے بلکل بھی اس کے گھڑ لے کر نہیں جا سکا آپ تو جانتے ہیں کہ یہ جو کہ اس دفعہ کھلا ہے اس کی وجہ سے میں کتنا مسروف ہوں آریان نے اپنا گسہ چھپانے کی کوشش کی تھی ہاں بیٹا یہ اس بہت مشکل ہے میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری مسروفیات کو لیکن عریشفہ کو بھی بہت دل تھا آنے کا اسی لیے میں اسے اپنے ساتھ لے آیا کچھ دن میں واپس آ جائے گی انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا جبکہ آریان نے تو صرف کچھ دن ہی سنا تھا کچھ دن تو مشکل ہو جائے گا سر کل تو میں خود ویسے بھی وہاں آنے ہی والا ہوں اپنے ایک کام کے سلسلے میں تو میں خود ہی اس کو لینے آ جاؤں گا اب آپ کیا زہمت کریں گے اور اسی بہانے میں بھی سب سے مل لوں گا اس نے صفائی سے بات کو اپنے مطلب تک پہنچایا تھا ارے بیٹا اب تو تمہاری ہی ہے تم جب چاہے لے جانا انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا پھر تھوڑی دیر مزید باتیں کر کے فون بند کر دیا اس دوران عریشفہ بلکل فون کے سامنے نہیں آئی تھی وہ کسی بھی طرح آریان کو غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی اس کا دل جانتا تھا بے شک آریان ان کے سامنے کچھ بھی نہ کہے لیکن وہ اس وقت غصے میں تو تھا تم تو کہہ رہی تھی کہ آریان غصہ ہوگا تمہارے اس طرح سے جانے پر وہ تو بالکل بھی غصہ نہیں ہوا اب فون بند کرنے کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ مسکراتی یہ بات تو صرف وہی جانتی تھی کہ آریان کو تو کام سے واپس آتے ہی بس اسی کے چہرے کی طلب ہوتی ہے اسے دیکھے بینا تو وہ کوئی بات نہیں کرتا کہاں اس کے بینا رہ پائے گا آریان کو سوچ کر وہ بہت پریشان تھی یقیناً اس وقت وہ بہت غصے میں ہوگا لیکن تایابو کے سامنے وہ اسی طرح ظاہر کر رہی تھی جیسے سب کچھ ٹھیک ہو اور اس کی سوچ کے این مطابق آریان کو بہت گسا رہا تھا وہ جانتی تھی کہ اس کی شکل دیکھے بینا نہیں رہ سکتا تو اس طرح سے کیسے جا سکتی ہے دو دن سبر کر لیتی لے جاتا اسے وہ سگرٹ کے گش لگاتا ہوا ادھر سے ادھر کھوم رہا تھا لیکن غصہ کسی طرح سے کم نہیں ہو رہا تھا اب کہہ دیا تھا کہ صبح لینے آئے گا اس وقت پیچھے بھی نہیں جا سکتا تھا ورنہ دل تو کہا رہا تھا کہ اب ہی واپس لے آئے اسے لیکن اسے یہ بھی سمجھنا تھا کہ صرف اسی کا حق نہیں ہے اس پہ وہ رشتے رکھتی ہے ایک فیملی رکھتی ہے جن سے وہ محبت کرتی ہے آریان تو بچپن سے ہی اکیلا تھا تنہا تھا رشتے ناتے فیملی کسے کہتے ہیں اسے پتہ تک نہیں تھا وہ تو عریشفہ کے آنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ اس کا بھی کوئی ہے اس دنیا میں پڑنا برسوں سے اکیلے رہتے ہوئے اسے کسی رشتے کی طلب تک نہیں تھی لیکن اب سب کچھ بدل گیا تھا اب ہر شام کو گھر واپس آتے ہی اسے عریشفہ کی شکل دیکھنی تھی اور اسے اپنے پورے دن میں ہوئے تمام واقعات سنانے تھے وہ اسے ہر بات بتاتا تھا جن میں سارا دن اسے کتنا میس کیا کتنی بار فون کیا 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 سب شامل ہوتا تھا اور آج اسے اس کے بنا رہنا تھا جو کہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا اس کے لیے وہ اس وقت ایک کلب میں مجود تھا ہاتھ میں مشروب کا گلاس تھا جسے وہ پی نہیں رہا تھا بلکہ صرف کھور رہا تھا جبکہ دھیان سامنے ڈانسنگ فلور پر ناچ تھی ایک لڑکی کی طرف تھا جو خود بھی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی پھر تھوڑی دیر کے بعد آہستہ آہستہ اس کی طرف چلی آئی تم کافی دیر سے مجھے دیکھ رہے ہو کیا میں تمہیں بہت اچھی لگی ہوں مجھے بھی تم کافی اچھ لگے ہو اگر تم چاہو تو ہم اس شام کو ایک ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اس کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ اسے اپنی بات کی گہرائی کا مطلب سمجھا رہی ہو میں شادی چودہ انسان ہوں اس نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تو اس کے اپنے چہرے پر بھی ایک دلکش مسکراہت آرو کی نہ جانے کیسے اسے اس وقت جانا کا خیال آ گیا وہ تو یہاں اپنے کام کے لیے آیا تھا میرے جتنی خوبصورت تو نہیں ہوگی اگر ہو گی بھی تو اس میں وہ بات کہاں جو مجھ میں ہے میری جانا سے زیادہ خوبصورت اور کوئی نہیں ہے مجھے اس کے علاوہ اور کوئی خوشی نہیں چاہیے وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھٹکتے ہوئے بولا کیوں وہ کیا آسمان سے اتری ہوئی کوئی ہور ہے پریستان سے اتری ہوئی کوئی پری ہے وہ کوئی عام لڑکی نہ تھی یہاں تو اس کا روز کا آنا جانا تھا اور یہاں کا ہر شخص اس کی قربت کے لیے تڑپتا تھا لیکن وہ ہمیشہ اسی کو اپنے لیے چنتی جو اسے اچھا لگتا اور آج اسے جو اچھا لگتا تھا وہ اس کے سامنے کسی اور کی تعریف کر رہا تھا جو اسے ہرگز گوارا نہ تھا وہ کتنی دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا پھر اچھا نکھی اسے یاد آگیا وہ یہاں جانا کہ نام پر لڑنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے کام کے لیے آیا ہے میرے گھر چلو گی وہ اسے دیکھ کر بولا تو اس کے چہرے پر خوشی کے کئی رنگ جھگ پکائے دیکھا آخر میری خوبصورتی کا رنگ تم پر چڑ گیا تم جہاں کہو گے تمہارے ساتھ چلوں گی وہ اس کی گردن میں باہن ڈالتے ہوئے اس کے بلکل پاس آ گئی تھی اور جان اس کا ہاتھ تھامتے اسے کھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے آیا تھا جبکہ وہ ٹوٹی ہوئی ڈالی کی طرح اس کے پیچھے پیچھے کھنچے چلی آ رہی تھی آہستہ چلو تم تو جان ہی لینے پر دولے ہوئے ہو مسکراتے ہوئے کہتے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ وہ اسے اپنی کھاڑی میں بٹھا تا ڈرائیونگ سیٹ سمحال چکا تھا زندگی کا آخری سفر مبارک ہو اس نے مسکر آ کر کہا جبکہ وہ اس کی بات کی گہرائی کا مطلب سمجھے بغیر کہکہ لگا گئی رات جانا کا خیال رکھنے کی وجہ سے آئیشہ کی طبیعت کافی ٹھیک تھی آئیشہ نے اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ کیوں پریشان ہے بس اسے یہ پتا چلا تھا کہ اس کے ماں باپ گائب ہیں اس نے بے سختہ ہی اپنی ماں کے لئے دل سے دعا کی تھی کہ وہ بلکل ٹھیک ہو جبکہ ستہلے باپ سے اسے کبھی بھی کوئی لینہ دنہ نہیں تھا وہ جی اے مرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اسے بس اپنی ماں سے محبت تھی جسے وہ لاکھ انکار کے باوجود بھی اپنے دل سے نکال نہیں سکتی تھی جانا نے ہانے گئی تو اس کے فون پر اریشفہ کے میسج آنے لگے وہ اٹھ کر اس کا موبال چیک کر رہی تھی جب اریشفہ کے نیچے اسے جان نامی آدمی کے میسجز نظر آئے اس نے فوراں ہی اپن کیا تھا کسی کے میسجز پڑھنا بری بات تھی لیکن جانا کوئی غیر نہیں تھی اور جانا کے لئے وہ کچھ بھی برا نہیں سوچنا چاہتی تھی اسی لئے وہ اس کے ہر موف پر نظر رکھتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جانا بہت معصوم ہے اور اپنی زندگی کو بہت مشکل طریقے سے گزار رہی ہے وہ اس کی زندگی میں کبھی بھی کچھ برا نہیں ہونے دے سکتی تھی اور جان نامی شخص کو وہ خود نہیں جانتی تھی اس لئے اس کے میسجز دیکھنا اپنا فرض سمجھا وہ سارے میسجز کو بڑھ چکی تھی یہ بات سمجھنا اس کے لئے مشکل نہیں تھا کہ جان اس کے لئے ایک بہت ہاس شخصیت ہے جانا واشٹروم سے نکلتی اپنا موبائل آئیشہ کے ہاتھ میں دیکھ چکی تھی کون ہے یہ جان میسجز اس کے سامنے کرتے وہ غصت سے بولی تھی جانا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا لیکن دل بہت بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا آخر کار وہ پکڑی گئی اور اب وہ آئیشہ کے میسجز پڑھنے والی حرکت کا برا بنایا وغیر اپنی صفائی دینا شروع کر چکی تھی وہ بہت اچھا ہے آئیشہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے مجھے ہمیشہ سے جانتا ہے تم اس سے ملو گی نا تو تمہیں بھی وہ بہت اچھا لگے گا پلیز میرے یقین کرو وہ بہت اچھا ہے میں اس سے ملنا چاہتی ہوں وہ اس کی بات پر دھیان دیئے بگر غصت سے بولی تو جانا صرف ہاں میں سر ہلا گئی میں اب ہی اس سے ملنا چاہتی ہوں اس بار وہ مزید غصت میں بولی تو جانا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا پھر ہاں میں سر ہلا گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے جو بھی کہے کہ اس نے وہی کرنا ہے جو اسے بہتر لگے گا اس وقت عائشہ بھی اپنا ڈر بھولائے صرف اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہاں ہے تمہاری بیوی مجھے بھی تو دکھاؤ میں بھی تو دیکھوں اس حسین افسرہ کو وہ اس کے گھر میں داخل ہوتی شانے بینیازی سے صوفے پر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی اس سے چھوڑو تم اپنی بات کرو وہ اس کے سامنے کھڑا کہنے لگا ابھی وہ اسے کہہ ہی رہا تھا جب اس کا فون بجا اس نے فوراں فون اٹھا لیا تھا جان میں تم سے ملنا چاہتی ہوں جانا اس کے فون اٹھاتے ہی بول اٹھی ہاں میری جان کیوں نہیں جب تم کہو اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا ہم دھوڑی دیر میں ملتے ہیں میں تمہیں فون کروں گا اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا اسی کا فون تھا نا اسی چڑیل کا میں ملنا چاہتی ہوں اس سے ارے دکھاؤ تو مجھے اس ڈائن کو میں بال نونچ لوں گی اس کے جو تمہیں میرے بالوں سے خوبصورت لگتے ہیں آنکھیں نکال دوں گی اس کی جو روز تمہیں دیکھتی ہیں بتاؤ تو صحیح ہے کہاں وہ مجھ سے خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے ایک بار نظر تو آئے مجھے میں جان نکال دوں گی اس کی وہ سامنے کھڑے جان کو دیکھتے ہوئے بولی نہ چاہنے اس شخص میں ایسا کیا تھا غلط کہہ دیا ہو لیکن وہ خود سے زیادہ کسی کو حسین سمجھتی نہیں تھی اس کے لئے جانہ کی خوبصورتی بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی لیکن اہمیت رکھتا تھا سامنے کھڑائی آدمی جو اس کے سامنے جانہ کے گنگا رہا تھا تمہیں میری جانہ کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا تمہیں اس کے لئے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے جان تو میں تمہاری ویسے بھی لینے والا تھا لیکن اب شاید جو ہوگا وہ پہلے نہیں ہونا تھا وہ آہستہ آہستہ اس کے طرف قتم بڑھاتا اس سے بھی پریشان کر کے تھا وہ کیا کہہ رہا تھا سامنے بیٹھی لڑکی کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا پھر اس نے اپنا موبائل فون نکالا کسی کو فون کیا میں نے جو کام کہا تھا وہ ہوا اس نے سوال کیا میں تھوڑک دیر میں ان دونوں لڑکیوں کو لے کر فلائٹ میں پہنچا ہوں تب تک تم اس لڑکی کا کام تمام کرتے نہ ٹائر نے کہتے ہوئے فون رکھا جبکہ جان اب پوری طرح اس لڑکی کی طرف پتوجہ تھا یہ کیا چمجھ نہیں ہے ساتھ اب کیا ہاتھوں سے کھاؤں گا یہ چاول اس کا موٹ سخت بگڑا لیکن بھوک بھی بہت لگی تھی اس نے چلدی سے چاول پلیٹ میں نکالے ایک تو بھوک سے جان نکل رہی تھی ایسے میں یہ ٹائر کام بھی پورا نہیں کرتا کھانا لانے کی زہمت اگر کر ہی دی تھی تو چمجھ بھی ساتھ لے آتا وہ پانی کا گلاس اور چاول کی پلیٹ لاکر واپس وہیں آ کر بیٹھ گیا اس نے ایک نظر پرش پر پڑے خون پر ڈالی یار اب اس کا کیا کرنا ہے اب اس نے نظروں کے سامنے پڑی لڑکی کو دیکھا جس کی حالت اتنی حراب تھی کہ کوئی عام آتمی اسے دیکھ لیتا تو اسے اپکائی آنے لگتی وہ ہموشی سے سوفے پر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے پیٹھا اور اپنا گلاس سامنے خون سے بھرے ہوئے ٹیبل پر رکھ دیا جیسے ہی اس نے پہلا نوالہ لیا اس کی نظر ٹیبل پر ہی پڑی انگلی پر پڑی جو تھوڑی دیر پہلے اس نے فرصت سے اس لڑکی کی کاٹی تھی اس نے ایک نظر تھوڑا چھک کر اس لڑکی کو ٹیبل کے شیشے سے دیکھا جس کی ایک آنکھ گائب تھی اور دوسری باہر نکل رہی تھی اور اس کی ایک انگلی ٹیبل پر تھی جبکہ باقی نوزمین پر تھی ایک بازو دروازے کے قریب پڑا تھا دوسرا اس کے ساتھ سوفے پر وہ پرسکون ہو کر اپنی انگلیوں کی مدد سے چاول کھانے لگا مکمل کھانا کھا کر اس نے پلیٹ ٹیبل پر رکھی اور پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں پھی گیا پھر آرام سے اٹھا اپنا پیر اس کے ہون سے بجاتے ہوئے اس کے بلکل قریب اپنے کھٹنوں کے بل بیٹھ کیا درد ہو رہا ہے اس نے مردہ جسم سے پچھا تمہیں میری جانا کے حلاف پکواس نہیں کرنی چاہیے تھی نا تم جانتی ہو نا میں اس سے کتنا پیار کرتا ہوں کیا کہہ رہی تھی تم جان لے لوگی اس کی لو میں نے تمہاری جان لے لی اور کیا کہہ رہی تھی تم پال نوچ لوگی میری جانا کے اس نے لڑکی کے گنجس سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا آنکھیں نکال لوگی میری جانا کی اس نے اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہکا لگایا تم نے صرف سوچا تو میں نے تمہارا یہ حال کر دیا اگر کسی نے میری جانا کی طرف دیکھنے کی بھی کوشش کی تو اس کا حال میں اس سے بھی بتر کروں گا وہ صرف میری ہے صرف میری بیسٹ کی بیوٹی سو لسنرز this was the end of the عریج شاہ's novel The Beast episode 3 سو لسنرز don't forget to like, comment, share and subscribe my channel and also press the bell icon for latest episodes thank you